اردو کہانی میں خوش آمدید ہم بات کرنے والے ہیں اللہ سے محبت پیدا کرنے کے دس طریقوں کے بارے میں تو پہلے آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ امام ابن قیم جوزی رحمت اللہ نے اپنی کتاب مدارج سالکین میں اللہ تعالیٰ اور اس کی رسول سے سچ محبت پیدا کرنے کے دس طریقے بتائے ہیں تو اس کتاب کے مطابق پہلا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن کریم کی عظیم نعمت سے نوازا ہے ہمیں اسے پڑھنے اور اس میں تدبر و تفکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے ہم اس میں جتنا بھی تدبر و تفکر کریں گے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا قرآن کریم کی تلاوت سے زیادہ کسی بھی چیز سے اللہ عزوجال کا تقرب حاصل نہیں ہو سکتا اس کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے واقف ہو سکتے ہیں اور شریعت کے احکام و عوامر سے مطلع ہو سکتے ہیں ہم اس کی کتاب میں غور و فکر کر کے اس سے سچی محبت کرنے والے بن جائیں گے نمبر دو بندہ مومن فرائز کے بعد نوافل کی ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندی کو چند احکام دیئے ہیں جن کو بجالانہ نہایت ضروری اور لازم ہے ان احکام پر عمل کر کے بندہ اللہ عزوجال کا محبوب بن جاتا ہے جنت کا مستحق ہو جاتا ہے اور جہنم سے نجات حاصل کر لیتا ہے لیکن نوافل کی ذریعے مزید تقرب حاصل کرتا رہتا ہے نمبر دین بندہ ہما وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتا ہے جتنا وہ اس کو یاد کرے گا اس کا تقرب حاصل کرتا رہے گا رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے نمبر چار اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کر دے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خواہشات نفسانی پر عمل نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکام و عوامر کے مطابق زندگی گزارے اس میں اس کو جو بھی مشکلات بیش آئیں انہیں خندہ پشانی سے برداشت کرے اور اس کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کی پوری کوشش کرے نمبر پانچ اللہ تعالیٰ کے ذاتی اور صفاتی ناموں پر غور و فکر کرنے سے بھی اس کی محبت پیدا ہوتی ہے جس نے اس کی ذاتی اور صفاتی ناموں کے بارے میں معرفت حاصل کر لی گویا کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت جاگزی ہو جائے گی نمبر چھے انسان اپنے محسن کا اسیر و گرویدہ بننا چاہتا ہے ہمارا منام حقیقی اور اصل محسن اللہ تعالیٰ کے زیوار کون ہو سکتا ہے اس نے ہمیں درہ درہ کی نعمتوں سے عراستہ کیا ہے ہم کو چاہیے کہ اس کے انعام و احسان کا شکر ادا کریں ہم جتنا اس کا شکر ادا کریں گے اس کی محبت میں زیادتی ہوگی اور ہم اس کے محبوب بندے ہو جائیں گے نمبر سان توازع انکساری نہات عالی صفت ہے جو شخص اس سے متصف ہو جاتا ہے وہ بلند مقام حاصل کر لیتا ہے خشو تزلل درماندگی اور اجز و نیاز اللہ تعالیٰ کے عداب میں داخل ہیں اس سے اس کی محبت پیدا ہوتی ہے اس خالص اللہ تعالیٰ کی لے کریں اس میں نمود و نمائش نہ ہو اگر چھوٹی سے چھوٹا عمل بھی خلوصی نیت کے ساتھ کیا جائے گا تو اس کے اثرات مرتب ہوں گے اور عجر و ثواب دیا جائے گا لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو اس پر کوئی عجر و ثواب نہیں ملے گا خلوصی نیت سے بندہ اللہ تعالیٰ کی بہت قریب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عملوں کا دار و مدار بیشک نیاتوں پر ہے نمبر نو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کی مجالس میں بیٹھنے ان کی معاوض میں عمل کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے جیسے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لوگوں پر مجھ سے محبت کرنے والوں سے محبت کرنا ضروری ہے ایسے لوگوں سے محبت کرنے سے انسان کے اخلاق و کردار اور عادت و عدوار پر مصبت اثرات مرتب ہوتے ہیں نمبر دست اللہ تعالیٰ اور اس کی رسول سے محبت پیدا کرنے کے لئے منقرات اور حرام چیزیں مکمل طور پر چھوڑ دینی چاہیے ان سے پرہیز کرنی چاہیے امید ہے کہ آپ کو وہ تمام دستری کے بتا دی گئے ہیں جس سے آپ اللہ کا حقیقی قرب حاصل کر سکتے ہیں میں دعا گو ہوں کہ میں بھی اس پر عمل کر سکوں اور آپ لوگ بھی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائنک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار آپ کمنٹ کے ذریعے کر سکتی ہیں شکریہ